اسلام علیکم دوستو میں ہوں راشن میناج اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیشن سپوٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انٹر لوکنگ کے بارے میں انٹر لوکنگ ہم کیوں کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو انٹر لوکنگ کے بارے میں تمام چیزیں سمجھ میں آ جائے سبسکرائب کریں آٹومیشن سپوٹ کو اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں سو دوستو اس انٹر لوکنگ کو ہم اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اگر دو چیزیں یوز ہو رہی ہیں جیسے اگر ہم موٹر میں ہم ریوز فارورڈ ایک ساتھ یوز کر رہے ہیں تو وہ اگر دونوں ایک ساتھ آپریٹ ہو جائے تو وہ ایکسیڈنٹ اور برن آؤٹ سے بچ جائے تو اس پرپس کے لیے ہم اس میں انٹر لوکنگ یوز کرتے ہیں یا تو سٹار ڈیلٹا یوز جب یوز کرتے ہیں ہم وائرنگ یا تو ہم جب ہم سٹار اور ڈیلٹا یوز کرتے ہیں اس کی وائرنگ کے لیے بھی انٹر لوکنگ یوز کرنا ہمیں لازمی ہو جاتا ہے اب اس کی وائرنگ کو بھی ہم کریئرلی دیکھ لیتے ہیں کہ انٹر لوکنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارورڈ اینڈ ریویرس میں وائرنگ ہم کس طریقے سے کر دیں سب سے پہلے ہم فارورڈ کے لیے ایل ون ایل ٹو اینڈ ایل ٹھری کو ڈیلٹا سے کنیکٹ کر رہے ہیں یعنی ڈیلٹا وائرنگ ہے اور اس میں ہم ایل ون ایل ٹو ایل ٹھری یوز کر رہے ہیں تو یہ فارورڈ یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف موٹر رن ہوگا اور اسی کو اگر ہم ریویرس کریں تھری فیز موٹر میں تو ریویرس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں فیز کو چینج کرنا پڑ رہا ہے یعنی فرسٹ ٹرمینل میں ہم ایل ٹو دے رہے ہیں سیکنڈ میں ایل ون اینڈ تھرڈ میں ایل تھری تو اس طریقے سے ہم اگر فیز کو ریویرس کرتے ہیں تو یہ اس کی روٹیشن چینج ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے دو کنٹیکٹر یوز کیا ہے جس میں آپ فارورڈ اور ریویرس یوز کریں گے یہاں پر سمپلی اگر فارورڈ کے لیے ہم دیکھیں تو یہاں پر ریڈ یلو اور انڈ بیلیو کلر یوز کیا ہے میں نے ایل ون ایل ٹو اینڈ ایل تھری کے لیے اب ریویرس میں آپ دیکھیں تو میں نے یلو ریڈ اینڈ بیلو ایل ون ایل ٹو ایل تھری یہ لائن یعنی ریورس کے لیے میں نے کنیکشن چینج کر دیا ہے اور نیسیے اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر کلیر آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تینوں پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں دونوں کنٹیکٹر کے یعنی کنٹیکٹر ون یو بی ڈبلو آپس میں مر چوئے ہوئے ہیں یعنی ریڈ کو ریڈ سے ملا ہوا ہے یلو یلو سے ملا ہوا اینڈ بیلو بیلو میں سے ملا ہوا ہے یعنی دونوں کنٹیکٹر اگر ایک ساتھ آن ہوتا ہے تو اس میں بلاسٹ ہونے کی یا شارٹ سرکیٹ ہونے کے خطرہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہاں پر انٹر لاکنگ یوز کرتے ہیں یعنی جب فارورٹ آپریٹ ہو تو فارورٹ کنٹیکٹر کے آف ہونے کے بعد ریورس آپریٹ ہو یعنی ریورس آپریٹ کرنا ہو تو فارورٹ کو آف ہونا ضروری ہے یا پھر فارورٹ آن ہو آپریٹ ہو تو ریورس کو آف ہونا لازمی ہوتا ہے تو دوستو اس کے لئے ہم اگر ہم چلتے ہیں اپنے ڈبلو پیل ساپٹ کی طرف ڈبلو پیل ساپٹ میں ہم دیکھیں گے کہ انٹر لاکنگ کیس طریقے سے کرتے ہیں یہاں پر میں نے اپن کر لیا اپن کرنے کے بعد نیو فائل اپن کر لیتے ہیں کوئی بھی میں نے پیل سے سیلیکٹ کر لیا ہے اور کرنے کے بعد لیدر اپن ہو چکا ہے یہاں پر میں سیمپل یہاں پر ایم ون اٹیج کر لے تو جس فور آپ لوگ کو ایکزیمپل سمجھانے کے لیے ایم زیرو اور یہاں پر میموری کوئل یزیرو یہ ہو گیا ہمارے پاس فارورڈ یا ریویس وٹیور یکوین چوائس اور ایم ٹو ایم ون کو وائی ون سے کنیکٹ کر لیتے ہیں سیمیلیٹر کو آن کر لیتا ہوں میں آن کرنے کے بعد آن لائن ویل یہ آن ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اس کو رن موڈ میں لے آتا ہوں رن موڈ موڈ پر آ چکا ہے یہ اب میں ایم ون کو آن کرتا ہوں تو وائی زیرو آن ہو جا رہا ہے اور ایم ون کو بھی آن کروں گا دونوں آپریٹ ہو جا رہا ہے تو اس طریقے سے دونوں آپس میں ٹکرا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم انٹر لاکنگ دیکھیں گے انٹر لاکنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو آف لائن کر لیتا ہوں میں انٹر لاکنگ کے لیے سیمپل ہم یہاں پر وائی زیرو کو وائی زیرو یہاں پر یعنی وائی ون جب آپ اپریٹ ہو تو وائی ون آف ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں وائی زیرو کا کلوز کانٹیکٹ لگا چکا ہوں اور یہاں پر وائی ون کا کلوز کانٹیکٹ لگا دوں جس کی وجہ سے وائی سیمپل اب میں یہاں پر سیمپل آن لائن لیتا ہوں اس کو اب یہ دیکھیں آپ کہ جب میں ایم زیرو کو آن کروں گا تو یہ وائی زیرو آن ہو گیا ہے وائی زیرو آن اس وجہ سے ہوا ہے کہ وائی ون آف ہے اب میں چاہوں ہوں یہاں پر وائی ایم ون کو یعنی کہ وائی ون کو بھی آن کروں تو ڈیفنیٹلی ایٹ ویل نوٹ آپریٹ یہ آپ کو کہے گا کہ یہ سب سے پہلے آپ وائی زیرو کو آف کریں تو اس کے لئے میں یہاں پر وائی ون ایم زیرو کو آف کرتا ہوں یہ دیکھیں ایم زیرو جیسے ہی آف وائی ون آپریٹ ہو گیا جب وائی ون آپریٹ ہوا ہے تو ایم زیرو آن نہیں ہوگا یہ آن اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وائی ون کو آپ آف کریں یہ اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وائی زیرو آن ہو گیا ہے یہ تھا ہمارا آج کا انٹرلوکنگ سے ریلیٹڈ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی